بسم اللہ الرحمن الرحیم مبادیات کا بیان تھا مبادیات سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے اصل مقصد کی گفتگو شروع ہو رہی ہے یعنی تصورات کے جو مقاصد ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے تو معرف کی تعریف کرتے ہیں کہ معرف الشیع ما یقالو علیه لفادت تصوری شیع کا معرف وہ ہے جو شیع پر محمول ہو اس شیع پر محمول ہو لفادت تصوری تاکہ اس شیع کے تصور کا افادہ ہو اس تعریف سے یہ ظاہر ہے کہ معرف میں دو چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ شیع کا معرف اس شیع پر محمول ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ معرف کے ذریعہ شیع معرف کا تصور حاصل ہونا چاہیے اس کے تصور کا افادہ ہونا چاہیے تو ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے معرف کے لئے اب کچھ شرط ہیں پہلی چیز جب یہ ہے کہ شیع کا معرف اس شیع پر محمول ہونا چاہیے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ شرط ہے کہ شیع کا معرف اس شیع کا مساوی فی صدق ہونا چاہیے صدق کے اعتبار سے معرف اور معرف کے درمیان مساویات ہونی چاہیے جہاں معرف صادقہ ہے وہاں معرف صادقہ ہے جہاں معرف صادقہ ہے وہاں معرف بھی صادقہ ہے اور چونکہ شیع کا معرف اس شیع کے تصور کا افادہ کرتا ہے اس لئے اس کو دیکھتے ہوئے یہ شرط ہے کہ شئے کا معرف اس شئے سے اجلا اور روشن ہونا چاہیے جب اس سے اجلا اور روشن رہے گا تب ہی اس کے تصور کا افادہ کرے گا اس لئے مصنف کہتے ہیں وَيُشْتَرَتُ أَيَّكُونَا مُسَابِيًا لَهُ وَعَجْلَا اور یہ شرط ہے کہ شئے کا معرف اس شئے کا مصاوی ہو اور اس سے اجلا ہو اس سے روشن ہو فَلَا يَسِحُ بِالْعَامِ وَلَخَسِّ وَالْمُسَابِي مَارِفَتًا وَجَهَالَتًا لہٰذا شئے کی تعریف کسی ایسی شئے سے نہیں ہو سکتی ہے جو اس شئے سے عام ہو یا اس سے اخص ہو یا معرفت و جہالت کے اعتبار سے اس کے مصاوی ہو وَلَخَفَا اور اسی طرح سے شئے کا معرف اس شئے سے اخفا بھی نہیں ہو سکتا قَوْلُهُ مُعَرِّفُ الشَّيْءِ لَمَّا فَرَغَلْ مُسَنِّفُ مِن مَبَادِتْ تَسَوُورَاتِ شَرَعَا فِي مَقَاصِدِهَا جب مُسَنِّف تصورات کے مبادی سے فارغ ہوئے تو تصورات کے مقاصد کا بیان شروع کیا وَحِيَ الْمُعَرِّفَاتِ تصورات کے مقاصد وہ معرفات ہیں فَبَدْعَا بِتَعْرِفِ الْمُعَرِّفِ تو معرف کی تعریف سے بیان شروع کیا فَقَالَ تو مُسَنِّف نے کہا مُعَرِّفُ الشَّيْءِ شَيْءَا مُعَرِّف اَي مُعَرِّفُ الشَّيْءِ مَا يُحْمَلُوا عَلَى الْمُعَرَّفِ شَيْءَا مُعَرِّف وہ ہے جو شَيْءِ مُعَرَّفِ پر محمول ہو شَيْءِ مُعَرِّف یعنی جس سے تعریف کی جائے بلفز دیگر خود تعریف کو معرف کہا جاتا ہے اور جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے اسے معرف کہا جاتا ہے اَي مُعَرِّفُ الشَّيْءِ مَا يُحْمَلُوا عَلَى الْمُعَرَّفِ یعنی شَيء کا معرف وہ ہے جو معرف پر محمول ہو لِيُفِيدَا تَصَوُرَهُ بِلْقُنْهِ تاکہ اس کے تصور بِلْقُنْهِ کا فائدہ دے کَمَا فِي الْحَدِّتْتَامِ جیسا کی حد تام یہ شے کے تصور بِلْقُنْهِ کا فائدہ دیتی اَوْ بِوَجِهِنْ يُمَيِّزُهُ عَنْ جَمْعِيِهِ مَا عَدَا یا اس طور سے اس کے تصور کا افادہ کرے کہ اس شے کو یعنی معرف کو اس کے جمعِعِ مَا عَدَا سے اس کے جمعِعِ اغیار سے ممتاز کر دے کَمَا فِي الْحَدِّ النَّاقِصِ وَرْرَسْمِ جیسا کی حد ناقِص اور رَسْمِ یہ دونوں شے کے تصور کا افادہ اس طور سے کرتی ہیں کہ اس شے کو اس کے اغیار سے ممتاز کر دیتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ تصور بِلْقُنْهِ کا افادہ نہیں ہوتا ہے تصور بِلْقُنْهِ تصور بِلْوَجْ تصور بِلْوَجْهِ یہ چار قسمیں تصور کی ہیں یہ ہے اوپر کی کتابوں میں مسلم اللہ حسن وغیرہ میں اس کی وضاحت ہے بس یہاں تقریبِ فہم کے لئے اتنا سمجھ جے کی تصور بِلْقُنْهِ اور بِلْقُنْهِ میں تصور کی حقیقت کا افادہ ہوتا ہے جبکہ تصور بِلْوَجْهِ اور تصور بِلْوَجْهِ میں صرف تمعیز کا فائدہ ہوتا ہے وَيُشْتَرَتُ اَنْ يَكُونَ بِلَمْ أَنَّ تَعْرِیفَا يَكُونُ لِي افادتِ تصوری شئے وَكَشْفِهِ وَتَمْعِيزِهِ عَمَّا سِوَا جان لو کی تاریف شئے کے تصور کے افادہ اور اس کے کشف کے لیے اسے واضح کرنے کے لیے اور معصوہ سے اسے ممتاز کرنے کے لیے ہوتی ہے فَلَابُدَّ اَنْ يَكُونَ بِحَسْبِ الْكَيْفِيَتِ اَوْضَهَا وَعَجْلَى مِنَ الْمُعَرَّفِ لہٰذا ضروری ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے معرف معرف سے اجلا اور روشن ہو اس سے زیادہ واضح ہو کیونکہ اس سے زیادہ جب واضح رہے گا تب ہی وہ معرف کے تصور کا افادہ کرے گا ورنہ اس کے برابر ہو یا اس سے بھی اخفا ہو اس سے بھی زیادہ خفی ہے تو اس صورت میں اس کے تصور کا افادہ نہیں کر سکتا فَلَا بُدَّا اَنْ يَقُونَ بِحَسْبِ الْكَيْفِيَتِ اَوْضَهَا وَعَجْلَى مِنَ الْمُعَرَّفِ لہٰذا ضروری ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے معرف سے اجلا اور روشن ہو وَلَا يَسِحُ اَنْ يَكُونَ اَخْفَا مِنْهُ اور یہ صحیح نہیں کہ معرف معرف سے اخفا وَلَا اَنْ يَكُونَ مُسَابِيًا لَهُ فِي الْمَعْرِفَتِ وَالْجَحَالَتِ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ معرف معرفت اور جہالت میں معرف کا مصابی یعنی معرف جتنا معلوم ہے جتنا معروف ہے اتنے ہی معرف بھی معروف ہو جتنا وہ مجھول ہے اتنا یہ بھی مجھول ہو ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ معروف ہونے میں معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے اس سے عارف ہونا چاہیے وَلَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ بِحَسْبِ الْكَيْفِيَتِ مُسَاوِيَن لِلْمُعَرَّفِ اور یہ ضروری ہے کہ معرف وَلَا بُدَّ يَكُونَ بِحَسْبِ الْكَمْمِيَّتِ مُسَاوِيَن لِلْمُعَرَّفِ اور یہ بھی ضروری ہے کہ معرف کمیت کے اعتبار سے معرف کا مصابی کمیت کے اعتبار سے مصابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن افراد پر معرف صادق آئے ان افراد پر معرف بھی صادق آئے اور جن افراد پر معرف صادق آئے ان افراد پر معرف بھی صادق آئے وَلَا بُدَّ يَكُونَ بِحَسْبِ الْكَمْيَتِ مُسَاوِيَن لِلْمُعَرَّفِ اور یہ ضروری ہے کہ کمیت کے اعتبار سے وہ معرف کا مصابی ہو بِحَيْسُ يَسْدُقُ معرف کے ساری افراد کو جامع ہو اور معرف کے افراد کے علاوہ دوسرے افراد کے داخل ہونے سے مانے ہو یعنی تعریف کے لیے جامع اور مانع ہونا ضروری ہے لہذا ضروری ہے کہ جہاں معرف صادق آئے وہاں معرف صادق آئے اور جہاں معرف صادق آئے وہاں معرف بھی صادق آئے اس لئے کہ فرض کریں کہ اگر کہیں معرف صادق آ رہا ہے اور معرف یعنی تعریف وہاں پر صادق نہیں آ رہی ان سارے افراد پر معرف کے سارے افراد پر تعریف صادق نہیں آ رہی ہے تو لازم آئے گا کہ تعریف سارے افراد کو جامع نہیں اور اگر تعریف بہت سارے افراد پر صادق آ رہی ہے مگر معرف ان سارے افراد پر صادق نہیں آ رہا ہے تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ تعریف دخول غیر سے معنی نہ ہو فلا یسیحو این یکونا اخص سامن ہو لہذا یہ صحیح نہیں کہ معرف سے اخص ہو ولا یکونا عام من ہو اور یہ بھی صحیح نہیں کہ معرف سے اخص ہو فینہو انکانا اخص من ہو اس لئے کہ اگر معرف سے اخص ہو بین یسدق المعرف علا شئین ولا یسدق علیہ التعریف اس طور سے کہ معرف کسی شئے پر صادق آئے اور تعریف وہاں پر صادق نہ آئے کانت تعریف و غیر جامین لی افراد المعرف تو لازم آئے گا کہ تعریف معرف کے سارے افراد کو جامع نہ ہو وین کانت تعریف عام من المعرف اور اگر تعریف معرف سے عام ہو بین یسدق تعریف علا شئین اس طور سے کہ تعریف کسی شئے پر صادق آئے ولا یسدق علیہ المعرف اور معرف اس پر صادق نہ آئے کانت تعریف و غیر امان ان اندخول غیر افراد المعرف تو تعریف معرف کے افراد کے غیر کے داخل ہونے سے مانے نہ ہوگی وَقَدْ عُلِمَ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِمَا يُحْمَلُوا عَلَى الْمُعَرَّفِ معرف کی تعریف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شئے کا معرف وہ ہے جو اس شئے پر محمول ہو یعنی یہ ضروری ہے کہ معرف معرف پر محمول ہونا چاہیے لہٰذا معرف معرف کا مبائن نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ایک مبائن کا حمل دوسرے مبائن پر نہیں ہو سکتا جیسے انسان اور حجر ان دونوں کے دربیان تبایون ہے تو ایک کا حمل بالمعطات دوسرے پر نہیں ہو سکتا جبکہ تعریف کے لئے ضروری ہے کہ معرف کا حمل بالمعطات معرف پر صحیح ہونا چاہیے وَقَدْ عُلِمَ مِنْ تَعْرِیفِهِ بِمَا يُحْمَلُوا عَلَى الْمُعَرَّفِ معرف کی یہ جو تعریف کی گئی ہے کہ جو معرف پر محمول ہو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ معرف کا مبائن فَإِنَّ الْمُبَائِنَ لِلْشَيْئِنْ لَا يُحْمَلُوا عَلَيْهِ قَطْعًا اس لئے کی ایک شے کا مبائن قطعی طور پر دوسری شے پر اس شے پر محمول نہیں ہو سکتا حاصلُ الْقَلَام عَنَّ الْمُسَاوِيَا لِلْمُعَرَّفِ بِحَسْبِ الْكَمْ وَالْعَجْلَ مِنْهُ حاصلِ گفتگو یہ ہے کہ معرف کا جو مساوی ہوگا یعنی کم کے اعتبار سے افراد پر صادق آنے کے اعتبار سے معرف کا جو مساوی ہوگا وَالْعَجْلَ مِنْهُ بِحَسْبِ الْكَيْف اور قیفیت کے اعتبار سے یعنی واضح ہونے کے اعتبار سے بین ہونے کے اعتبار سے جو معرف سے اجلا اور روشن ہوگا یقعو معرفا وہی معرف ہوگا وَالْعَامُ مِنْهُ وَالْأَخَصُ مِنْهُ وَالْمُبَایِنُ لَهُ وَمَا هُوَا مِثْلُهُ فِي الْمَعْرِفَتِ وَالْجَهَالَتِ لَا يَقْو مُعْرِفَتِ باقی وہ جو معرف سے عام ہو یا اس سے اخص ہو یا اس کا مبائن ہو یا معروف اور مجہول ہونے میں جو اس کے مثل ہو اس کے برابر ہو لَا يَقْو مُعْرِفَت وہ معرف نہیں ہو سکتا کم عرفتہ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کم عرفتہ الان مفرسلن جیسا کہ ابھی آپ تفصیل سے جان چکے ہیں تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معرف کے لئے دو باتیں بنیادی طور پر ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ معرف کا حمل بالمعطات معرف پر صحیح ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ معرف کو معرف سے اجلا اور روشن ہونا چاہیے تو دونوں باتوں میں سے اگر کوئی بات نہیں پائی گئی تو اسے معرف قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا وَعَلَمْ أَنَّا كَثِيرًا مَّا يُطْلَقُوا لَفْزُ تَعْرِیف مَقَانَ لَفْزِ الْمُعَرِفِ جان لو کہ اکثر و بیشتر لفظِ معرف کی جگہ ہے لفظِ تعریف بولا جاتا ہے یعنی اردو زبان میں عام طور سے معرف کی جگہ پر تعریفی ہی بولتے ہیں کہتے ہیں فلاں چیز کی یہ تعریف کلمہ کی یہ تعریف ہے اسم کی یہ تعریف ہے تو معرف کی جگہ عام طور سے تعریفی ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے بلکہ معرف سے زیادہ مشہور یہی لفظ ہے وَعَلَمْ اَنَّا كَثِيرًا مَّا يُطْلَقُوا لَفْزُ تَعْرِیفِ مَقَانَ لَفْزِ الْمُعَرِّفِ جان لو کہ اکثر و بیشتر لفظِ معرف کی جگہ لفظِ تعریف بولا جاتا ہے حَتَّى قَانَ لَفْزُ تَعْرِیفِ اَشْحَرَا مِنَ الْمُعَرِّفِ یہاں تک کی ایسا لگتا ہے کہ لفظِ معرف لفظِ تعریف لفظِ معرف سے زیادہ مشہور ہے اندہ کثیر من الناس بہت سارے لوگوں کے نستے وَقَذَلِكَ يُطْلَقُوا الْقَوْلُ الشَّارِحِ مَقَانِ الْمُعَرِّفِ اسی طرح معرف کی جگہ کبھی قولِ شارِح کا لفظ بولا جاتا ہے یعنی معرف کو قولِ شارِح بھی کہا جاتا ہے کیونکہ معرف سے معرف کی شرع ہوتی ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے تو معرف معرف کے لئے شارِح اور مبین ہوتا ہے اس وجہ سے معرف کی جگہ کبھی قولِ شارِح بھی بولتے ہیں وَقَذَا يُطْلَقُوا الْقَوْلُ الشَّارِح مَقَانِ الْمُعَرِّفِ اسی طرح معرف کی جگہ قولِ شارِح کا بھی اطلاق ہوتا ہے لِنَّهُ قَوْلٌ يَشْرَهُ الْمُعَرَّفَا وَيُبَيِّنُهُ اس لئے کی ایسا اس لئے کی معرف وہ قول ہوتا ہے جو معرف کی شرح کر دیتا ہے اور اسے واضح کر دیتا ہے اب یہ کچھ مثالیں ہیں وضاحت کے لئے یعنی کیا کیا چیزیں معرف نہیں ہو سکتی ہیں معرف عام نہیں ہو سکتا ہے معرف اخص نہیں ہو سکتا ہے معروف اور مجہول ہونے میں معرف کا مساوی نہیں ہو سکتا ہے اس سے اصلہ اور روشن ہو تو ہر ایک کی مثالیں دیتے ہیں التعریف بالعام عام سے تعریف مثلا اسم کی تعریف کریں ما دل لا على مارن مستقل اسم وہ ہے جو مارن مستقل پر دلالت کرے تو یہ تعریف بالکل عام کیونکہ یہ تعریف تو فعل پر بھی صادقہ رہی ہے جسے اسطلاح منطق میں کلمہ کہا جاتا ہے جبکہ یہاں صرف اسم کی تعریف مقصود ہے تو اب اگر اس سے تعریف کی جائے تو یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہ ہوگی مثلا اسم کی تعریف کی جائے ما دل لا على مارن مستقل جو معنی مستقل پر دلالت کرے فَإِنُوا صَادِقُنْ عَلَى الْقَلِمَا کیونکہ یہ کلمہ یعنی فعل پر بھی یہ تعریف صادقہ آتی ہے فَلَيْسَا مَعْنِنَا دُخُولِ الغیر تو یہ دخول غیر سے معنی نہیں التعریف بالأخص تعریف بالأخص یعنی معرف معرف سے اخص نہیں ہو سکتا ہے تو تعریف بالأخص کی کیا صورت اس کی کیا مثال ہوگی کہ تعریف القلمة النحویہ مثلا اسطلاح نحو میں کلمہ کی تعریف کی جائے یعنی اسطلاح نحو میں جسے کلمہ کہتے ہیں اس کی تعریف کی جائے اس لفظ سے تعریف کی جائے جس کی وضع کسی ایسے معنی کے لئے ہوئی ہو جو معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے مقترین ہو فَإِنَّهُ غَيْرُ صَادِقِنَ الْإِسْمِ وَالْحَرْفِ کیونکہ یہ تعریف اسم اور حرف پر صادق نہیں آتی فَلَيْسَ جَامِنَ لِأْفْرَادِ الْمُعْرَفِ تو یہ تعریف معرف کے سارے افراد کو جامنے وَكَتَعْرِیفِ الرَّسُولِ بَشَرٌ اَرْسَلُهُ اللَّهُ لِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ اور مثلاً رسول کی تعریف کی جائے کہ رسول وہ بشر ہیں جن کو اللہ تعالی نے تبلیغِ احکام کے لئے بھیجا یہ تعریف رسولِ بشر پر تو صادق آئے گی مگر رسولِ ملائکہ پر یہ تعریف صادق نہیں آتی فَإِنَّهُ غَيْرُ سَادِقْنِ عَلَى رُسِلِ مَلَائِكَةِ کیونکہ یہ تعریف رسولِ ملائکہ پر صادق نہیں آتی وَقَالَ تعالی جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ یستفی من الملائکہ رسولا وَمِنَ النَّاس اللہ تعالی فرشتوں میں بھی کچھ فرشتوں کو رسول کے طور پر برکوزیدہ فرماتا ہے اور انسانوں میں بھی کچھ بشر کو رسول کے طور پر برکوزیدہ فرماتا ہے تو اس آیتِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسولِ بشر بھی ہوتے ہیں اور رسولِ ملائکہ بھی ہوتے ہیں دونوں یعنی بشر اور ملائکہ دونوں میں کچھ رسول ہیں تو اب اگر رسول کی تعریف بشرن ارسلہ اللہ لتبلیغ الاحکام سے کی جائے تو یہ تعریف رسولِ بشر پر تو صادق آتی ہے مگر رسولِ ملائکہ پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی فلیسہ جامع لی افراد ہی تو یہ سارے افراد کو یعنی رسول کے سارے افراد کو جامع نہیں اب تعریف بالمساوی معرفتاً و جہالتاً کسی ایسی چیز سے تعریف کرنا جو معروف و مجہول ہونے میں مساوی ہو اس کی مثال کا تعریفی سوم بینہ اسم لی عبادت خاص مثلاً سوم کے تعریف کی جائے کہ سوم ایک مخصوص عبادت کا نام تو یہ تعریف ایسی ہے کہ معروف اور مجہول ہونے میں معرف یعنی اس سوم کے ملکل مصابی اتعریف بالاخفہ اخفہ سے تعریف کی مثال کا تعریف حرکت بینہ خروج من القوت للفعل تدریجن مثلاً حرکت کے تعریف کی جائے اس لفظے کہ حرکت نام ہے قوت سے فعل کی طرف تدریجن خروج کا اتعریف بالمصابی کمن تعریف کرنا کسی ایسی چیز سے جو کمیت کے اعتبار سے معرف کے مساوی ہو اور قیفیت کے اعتبار سے اس سے اجلہ اور روشن ہو قطاریف کلمت نحویہ بلفظ وضیع لیمانا مفرد مثلاً کلمہ نحویہ کی تعریف کی جائے کہ کلمہ نحویہ یعنی اسطلاح نوح میں کلمہ جس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کی جائے لفظ نوضیع لیمانا مفرد یعنی کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضا معنی مفرد کے لیے ہوئی ہو تو یہ تعریف معرف کے مساویہ صدق کے اعتبار سے اور قیفیت کے اعتبار سے یعنی معرفت و وضوح کے اعتبار سے اس سے اجلہ اور روشن یہ ہوئی تعریف کی تفصیل موسیقی موسیقی